بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی آگاز کے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے جب طفان نو کے بعد بیت الماسور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ چھوٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا تو اللہ عزوجل نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی اور چڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا اس کا سر جبان اور دو آنکھیں تھی وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کڑا ہو گیا اور عرض کی اے ابراہیم میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی پھر وہ بادل چلا گیا جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو تواف کیا اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حض کا اعلان کرے آپ علیہ السلام نے عرض کی میری آواج کیسے پہنچے گی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ہے نیدہ کرنا پہنچانا ہمارے جیمے ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواج سے پکارا اے اللہ کے بندوں تمہارے رب نے گھر بنایا تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے سب جمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواج سنائی تو جنوں انسانوں پتر اور مٹی کے ڈھیلوں پہاڑوں اور ایتیلے میدانوں اور ہر خوشکوں تر نے جواب دیا مشرقوں مگری والوں کو آواج پہنچائی تو ماں کے پیٹوں اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لبائک اللہمہ لبائک پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو آج کی ہماری یہ پیاری ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر جرور کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامی آگاز کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئے واقعیت کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ